منیسٹر فر فینانس ریونیو اور ایکنومکس افیرز تو ایمیٹر آف ارجنٹ پبلک امپورٹنس رگارڈنگ ہائی مارک آب بینگ چارجد بائی اینجیوز اور مایکرو فینانس بینکس اون دی لونز گیون تو پور فارمز اندر دی رولر سپورٹ پروگرام کازنگ گریف کنسرن امانگ دی پبلک جی منیسٹر صاحب احمد ازر صاحب جی یہ گزشتہ چند روز پہلے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ورلڈ بینک کے تعاون کے ساتھ ایک مایکرو فینانس ری فینانس سکیم جو ہے اس کا اعلان کیا ہے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں اس سکیم کے تحت جو کنسیشنل لینڈنگ ہے وہ کی جائے گی مایکرو فینانس انسٹیوشنز کو بھی اور خصوصی طور پر خواتین سے ریلیٹڈ جو کنسیشنل لینڈنگ ہے اس کو کی جائے گی تو یہ سکیم آلڈی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے آ چکی ہے اور تقریباً نو عرب روپے جو ہیں وہ اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں میں اس پر رولنگ دے رہا ہوں آپ دیکھیں رولز کے مطابق یہ اس قسم کے پلیکارڈ اٹھانا جو ہے نا یہ ہاؤس میں مناسب نہیں ہے رول ترٹی کے مطابق یہ آپ یہ نہیں کر سکتے پلیز آپ یہ نہیں کر سکتے یہ دیکھیں جی ایک ڈیسائیڈ ہوا دیکھو آپ سینئر پالیٹیشن ہیں یہ تو نہ کریں نا تو بات تو بزنس ایڈوائزری میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق کریں گے نا جی یہ اس طرح تو نہیں ہوگا نا جی آپ ادھر وہ کر لیں پلیز دیکھیں خواجہ صاحب ابھی ہمارے بزنس ایڈوائزری میں جو ڈیسائیڈ ہوا ہے جو بزنس ایڈوائزری میں ڈیسائیڈ ہوا ہے کائنڈلی اس کی رسپیکٹ کریں کائنڈلی اس کو رسپیکٹ کریں اس میں ہمارا فیصلہ ہوا ہے نا بزنس ایڈوائزری میں آپ کا بیڈم یہ سارے اس میں جی میں نے اپروی اس آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اس کے ساتھ میں نے کہا کہ دے دے اس کو راجہ صاحب آپ بھی بیٹے تھی تو یہ تو فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے بعد پوری طور کر لیں گے نا آپ کو جی راجہ صاحب جی پلیز آپ پھر جی 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 آپ پلیز میں پلیز آپ ابھی میٹنگ میں بیٹی نہیں تھی آپ مجھے بتائیں مجھ میں جن کر لوں گا آپ اس طرح نہ کریں نا پلیز جو بزنس ایڈوائزری میں پیسے لہا ہوا ہے جو بزنس ایڈوائزری میں پیسے لہا ہوا ہے اس کے مطابق رسپیکٹ کریں اس کا آپ پلیز یہ دے دیں مجھے دیکھیں میں اس طرح نہیں کروں گا جی پلیز جو ڈیسائیڈ ہوا ہے اس کے مطابق آپ پلیز حماد عزت صاحب آپ بات کر لیں پلیز بہت شکریہ صدقیصر صاحب عجیب سی بات ہے کہ یہ لوگ پچھلے نو مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس کب جاؤ گے کب جاؤ گے اور آج یہ پلیکٹ دیکھیں ان کی منافقت دیکھیں کہ آج آئی ایم ایف کے خلاف ہی پلیکٹ اٹھا لیے یہ وہ حکومتیں ہیں جو ایک بار نہیں دو بار نہیں اکیس مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گئیں تیرے ایڈن کر لیں گے میں اس کو ایڈن کر لوں گا مہنگائی میں ان کی منافقت دیکھیں مسلم لیگ نون کے پہلے آٹھ ماہ میں مہنگائی یارہ فیصد پیپلز پارٹی کے پہلے آٹھ ماہ میں مہنگائی پچیس فیصد ہمارے دور میں مہنگائی پہلے آٹھ ماہ میں آٹھ اشاری آٹھ فیصد پارٹ پلیکٹ یہ اٹھا کے کھڑے ہیں ان کو اپنے دور میں پچیس فیصد مہنگائی نظر نہیں آئی ان کو اپنے دور میں دیارہ فیصد مہنگائی نظر نہیں آئی ان کو اپنے دور میں ایک سو تیرہ روپے کا تیل نظر نہیں آیا ان کو اپنے دور میں لوت مور نظر نہیں آئی آج جو بھی انہیں نظر آ رہا ہے وہ ان کو ہمارے دور میں نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب کرپشن نہیں ہو رہی اب ایک اماندار اور نیک نیت حکومت جو ہے وہ پاکستان کی پاکستان بیٹا نمیز ڈی ایٹھ مائی تنہانٹین ایٹھ ایلیون ایم